چندران گھٹا پولیسچن حدود میں تالا کھنٹا بلنا گھڑا میں ایک ظالم شوہر نے نے اپنی بیوی اکتالیس سالہ مہر اونیسا کو چاخو سے گلہ کاٹ کر اس کا قتل کر دیا اس حادثے میں مقتولہ کی بیٹھی بھی زخمی ہو گئی قتل کے بعد ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پردوسنگ کی مدد سے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا قتلی کی وجہ خاندانی تنازیات بتائے جا رہے ہیں بتا گیا ہے کہ ملزم اکثر شراب نوشی کے حالت میں گھرا کر اپنی بیوی سے جھگڑا کیا کرتا تھا پولیس نے سلسلے میں قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تیخیخات میں ہے مصروف نہائی تھی افسوس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا صد افسوس کہ تالا کنٹے کے رہنے والے ایک مہر انیسا نامی چالیس سالہ خاتون کا انہی کے شہر بڑی بربریت کے ساتھ ختل کر دیئے انہی کے مکان میں بڑی بے دردانہ انداز میں گلہ کاٹ کر جو ہے خاتون کا اس کے علاوہ کئی ضربات ان کے جسم پر جو ہے پائے گئے مرہوما اڑلا کنٹا چندرنگوٹی کے رہنے والے تھے جن کو دو لڑکی اور ایک لڑکی ہے ایک لڑکا اٹھرا برس کا ہے جو گھر میں نہیں تھا اور ایک دوسرا لڑکا کوہیر میں جو ہے تعلیم کے غرض سے رہتا تھا کیونکہ یہ جو قاتل شہر ہے اصل اس کا آبائی مقام کوہیر ہے اطلاع ملی رفیق صاحب جو مرہوما کے بہنوئی ہے انہوں نے کہا کہ چند برسوں سے یہ لوگوں میں آپسی میاور بیوی میں تشنگی چل رہی تھی اور تشنگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کا اسرار یہ تھا کہ وہ کمائی وغارہ تو کرتا نہیں تھا اور بارہاں جو ہے حالت نشے میں رہ کر کوہیر میں جو ہے کافی ظلم و ستم کرتا تھا تو انہوں مرہوما جو ہے اپنے آبائی مقام یعنی ہیدر آباد کے چندان اٹھا تعلہ کنٹے کے اندر ہی لے کر آ کر ان کے بہنوئے سمجھان بنوا کرنیاں رکھ لیے تھے لیکن اس بدبخت کا بارہاں ایک ہی جو ہے مطالبہ تھا کہ وہ ان کو لے کر جو ہے پھر سے دوبارہ کوہیر آنا چاہتا تھا اس کو لے کر چند عرصے سے ان دونوں میں بحث و تقرار چلتی تھی اور خود فیملی ممبرز کی گھر میں ایک ضعیف والدہ والدہ کی گھر میں جو ہے آ کر یہاں پر تھے مرہوما ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کی جو ہے ان کی لڑکی کا گلہ چاخو سے کار دیا اور کئی ضربات جسم پر جو ہے چاخو سے مار کر جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کا ختل کر دیا جیسے اس کی تلا مخامی لوگوں کو ملی وہ بھاگ رہا تھا اس کو محلے کے لوگ پکڑے تو ان پر بھی جو ہے وار کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا لیکن اس کو دپوچ کر پولیس کو اس کی تلا کری اور پولیس فوری جو ہے یہاں پر آکے اس کو ہراست میں لے لی میں ہماری یہاں کے جیسا ہی مخامی مجیس اتحاد المسلمین کے صدر نصیر الدین گورو صاحب کو اس کی تلا ملی انہیں مجھے تلا کی حبیم ملد محترم اکبر الدین ویسی صاحب کی نوٹیس میں بھی ہم یہ واقعہ لائے بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے ہم کو کہا کہ فوری طور پر جو ہے پولیس سے رابطہ کرے اور سخت سے سخت اس ظالم کے خلاب میں زوہر کاروائی کرنے کے لیے کہیں اور جل از جل پوست مارڈم کروا کر اورسہ کے حوالے ان کی باڈی کو حوالے کرنے کے لیے ساتھ میں رہنے کے لیے ہم کو کہا اور ہم پولیس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے دن اس قسم کے واقعات یہاں پر موسیقی موسیقی موسیقی